بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان مسلمی کے نون میں شامل مجاب سملی کے مختی حلقوں سے ازاد حضیت میں منتخب ہونے والے عراقین کی پاکستان مسلمی نون میں شمولیت کا سلسلہ جاری ہے اور مختی حلقوں سے کامیاب ہونے والے مزید چھے ازاد عراقین نے پارٹی میں شمولیت کا اعلان کیا پاکستان مسلمی نون کے صدر محمد شہباز شریف اور نام وزیر الا پنجاب مریم نواز سے ملاقاتوں کے دوران مجاب سبری کیلکے پی پی ون تری ٹو ننکانہ سے سلطان باجوا پی پی ٹو ٹو فائیو لودرا سے شازیہ ترین پی پی ٹو ایٹ نائن ڈیرہ غازی خان سے محمود قادر لگاری پی پی ٹو ایٹ ایٹ ڈیرہ غازی خان سے ہنی پتافی پی پی نائن فور جنیوٹ سے تیمور لالی اور پی پی ٹو ایٹ تھری لیا سے علی اسگر گورمانی نے شمولیہ کا اعلان کیا نو محتوی ازاد عراقین نے نامجد وزیر اعظم اور پاکستان مسلمی نون کے صدر میاں محمد شباشی اور نامجد وزیر اعلیٰ پنجاگ مریم نواز سے لخور میں ملاقات کی جا اس موقع پر پارٹی کے دیگر احنمہ رانہ تنویر خواجہ سار رفیق اطاولہ تارر سردار عویس خان لگاری خواجہ عمران نزی سردار احمد خان لگاری و دیگر مجود تھے شباشی نے مسلمی نون میں شامل ہونے پر سلطان باجوہ حنیف پتافی محمود قادر خان اور تیمور لالی کا شکریہ ادا کیا اور پارٹی میں ان کا خیر مقتم کیا محمد خواجہ سبائی ساملی نے مسلمی نون کے قائد میاں محمد نواز شیف اور شہباشی پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا مسلم نون میں شامل ہونے والے چاروں عرقان نے پارٹی قائد میاں محمد نواز شیف اتحادی جماعتوں کی جانب سے وزیراعظم نامزد کرنے پر میاں شہباشیف کو مبارک پاتی اس موقع پر شباشیف نے کہا کہ ہم سب قائد میاں محمد نواز شیف اور عوام کے اعتماد و پورا اتریں گے اتحاد و تعاونی پاکستان کو مشکلات سے نکال سکتا ہے ہم نواز شیف کے رہنمائی میں عوام کی خدمت کریں گے نواز شیف کے وزن پر عمل کریں گے پاکستان کو معاشی خطرات سے نکال لیں گے اور مہنگائی کے عذاب سے عوام کو نجات دلانا اولین ترجیح ہے مسلمین نون کی سینئر نائف صدر میاں 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 شیف نے نومتو ارکان پنجاب سملی کا شکریہ اور ان کے فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ نومتو ارکان پنجاب سملی نے قائد نوازشی پر مکمل اعتماد کا ذار کیا ہے آپ کی شمولے سے انشاءاللہ پنجاب کے عوام کی خوشحالی کا مقصد حاصل ہوگا مریم نوازشی نے کہا کہ ماضی تباہی سے عوام کو نجات دلانا کر خوشحال مستقبل سے ہم کنار کریں گے اس موقع نومتو ارکان پنجاب سملی نے وزیرا نامزد ہونے پر مریم نوازشی کو مبارک بات دی